ملو دوستو میر ہوم کیچن میں آپ سب بھی کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کے لئے لکر آئے ہیں بھنڈی کی ریسیپی اس کے لئے میں نے آدھا کلو بھنڈی لی ہے دھول کر کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائج کا پیاج لیا ہے کچھ بڑے پیسیز میں کٹ لیا ہے ایک ٹاماتر لیا تھا اسی بھی میں نے کچھ بڑے پیس میں کٹ لیا تھا ساس سے آٹھ ہری مرچی لی ہیں یہاں میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے اب کیس کی طرف چلتے ہیں تیل ہمارے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم آدھا ٹی سپون جیرہ ڈال دیتے ہیں جیرہ ہمارا اچھی سی چٹک گیا اب ہم اس میں اپنی بھنڈی ایٹ کر دیتے ہیں بھنڈی کو ہم اچھے سی چلائیں گے اور ایک سی دو منٹ تک اچھے سی فرائی کریں گے بھنڈی ہم اتنے کم مسالے میں بنائیں گے اور اتنی ٹیسٹی اتنی یونک لگنے والی ہے کہ آپ ہر بار یہ ہی بنانا پسند کریں گے بھنڈی ہماری فرائی ہو چکی ہے انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس میں تھوڑا تیل اور ایٹ کر لیتے ہیں اس میں اپنا کٹا ہوا پیاز ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے فرائی کریں گے پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بٹ اچھے سے فرائی کرنا ہے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس میں ہم اپنی ہری مرچے ایٹ کر دیتے ہیں اچھے سے چلا لیتے ہیں ٹاماتر بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور انہیں اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں سبھی چیز ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں ایک چمچ ہم اس میں ہسن کا پیشٹ ایٹ کر دیتے ہیں اسے بھی بھون لیتے ہیں آدھا ٹی سپون سی تھوڑا کم حالدی ایٹ کر دیتے ہیں آدھا ٹی سپون نمک ایٹ کر دیتی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے اکوڈن ڈالیں سبھی کو اچھے سے چلائیں گے اور اس میں ہم اپنی بھنڈی ایٹ کر دیتے ہیں بھنڈی کو اچھے سے چلا لیے گے اچھے سے ملانے کے بعد دس منٹ کے لیے ہمیں اسے ڈھک کر پکانا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہمیں اسے کھول کر ایک بار چیک کر لینا ہے بیچ میں ایک بار اسے چیک کر لیں گے چلیے اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں گیس کی فلیم لو ہی رکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایک بار چیک کر لیتے ہیں اچھے سے چلائیں گے اور ڈھک کر دوبارہ سے پکائیں گے تو دیکھیں پورے ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنی بھنڈی کو چیک کر لیتے ہیں بھنڈی ہماری اچھے سے ریڈی ہیں دیکھیں کتے اچھے سے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اور بھنڈی بھی ایک دم اچھے سے گل چکی ہیں آدھا نیمبو کا رس ڈال لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بھنڈی بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بھنڈی گل چکی ہے گیس کا فلیم آف کر دیتے ہیں اور اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دیکھیں بھنڈی کتنی اچھے سے تیار ہو چکی ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی